بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے تواسین میم تلک آیات الكتاب المبین تواسین میم یہ کتاب مبین کی آیات ہیں لعلک باخعن نفسک اللہ یكونو مؤمنین ان شاء منزل علیہم من السماء آیتا فضلت اعناقهم لہا خاضعین اے محمد شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دوگے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن الرَّحْمَانِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِن يَسْتَهْزِئُونَ ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے یہ اس سے مو موڑ لیتے ہیں اب کہ یہ جھٹلا چکے ہیں انقریب ان کو اس چیز کی حقیقت مختلف طریقوں سے معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مزاق اڑاتے رہے ہیں اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَهِ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ اور کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی امدہ نباتات اس میں پیدا کی ہیں یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی وَإِذْ نَادَا رَبُكَ مُوسَىٰ أَنِئْتِلْ قَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَونَ أَلَا يَتَّقُونَ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جبکہ تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا ظالم قوم کے پاس جا فرعون کی قوم کے پاس کیا وہ نہیں ڈرتے قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونَ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ اس نے عرض کیا اے رب مجھے خوف ہے کہ وہ مجھ کو جھٹلا دیں گے میرا سینہ گھٹتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی آپ حارون کی طرف رسالت بھیجیں اور مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَأْتِيَا فِرْعَونَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَنْ اَرْسِلْ مَعْنَا بَنِي إِسْرَائِينَ فرمایا ہرگز نہیں تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو ہم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ تُو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے قَالَ أَلَمْنُ رَبِّكَ فِيْنَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِيْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ فرعون نے کہا کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ سا نہیں پالا تھا تُو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے اور اس کے بعد کر گیا جو کچھ کے کر گیا تُو بڑا احسان فراموش آدمی ہے قَالَ فَعَلْتُ هَائِذًا وَأَنَ مِنَ الضَّالِينَ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَنِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّتْتَ بَنِي إِسْرَائِلِ موسیٰ نے جواب دیا اس وقت وہ کام میں نے نادانستگی میں کر دیا تھا پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم اتا کیا اور مجھے رسولوں میں شامل فرما لیا رہا تیرا احسان جو تُو نے مجھ پر جتایا ہے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تُو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا فرعون نے کہا اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے موسیٰ نے جواب دیا آسمانوں اور زمین کا رب اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں اگر تم یقین لانے والے ہو فرعون نے اپنے کردو پیش کے لوگوں سے کہا سنتے ہو موسیٰ نے کہا تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آباؤ اجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونَ فرعون نے حاضرین سے کہا تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بلکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا موسیٰ نے کہا مشرق و مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہیں قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَاہً غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ فرعون نے کہا اگر تُو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينَ موسیٰ نے کہا اگرچہ میں لے آؤں تیرے سامنے ایک سریح چیز بھی قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فرعون نے کہا اچھا تو لیا اگر تُو سچا ہے فَأَلْقَا عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينَ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِمْنَاظِرِينَ اس کی زبان سے یہ بات نکلتے ہی موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور یکا یک وہ ایک سریح اجدہا تھا پھر اس نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا اور وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا قَالَ لِلْمَلَئِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ فرعون اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بولا یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو قَالُوا أَرْجِهُ وَأَقَاهُ وَبَعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحْحَارٍ عَلِيمٌ انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں ہر کارے بھیج دیجئے کہ ہر سیانے جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٌ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُمْ مُجْتَمِعُونَ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ چنانچہ ایک روز مقرر وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا تم اجتماع میں چلو گے شاید کہ ہم جادوگروں کے دین ہی پر رہ جائیں اگر وہ غالب رہے فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فیرعون سے کہا ہمیں انعام تو ملے گا اگر ہم غالب رہے قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ اس نے کہا ہاں اور تم تو اس وقت مقربین میں شامل ہو جاؤگے قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنتُمْ مُلْقُونَ موسیٰ نے کہا پھیکو جو تمہیں پھیکنا ہے فَأَلْقَوْ حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاتھیاں پھیک دیں اور بولے فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے فَأَلْقَا مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَحَارُونَ پھر موسیٰ نے اپنا آسا پھیکا تو یکا یک وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے بگر پڑے اور بول اٹھے کہ مان گئے ہم رب العالمین کو موسیٰ اور حارون کے رب کو قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطْعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُ لَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُخَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ فرعون نے کہا تم موسیٰ کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے اچھا ابھی تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا قَالُوا لَا ضَيِّرِ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَا مُؤْمِنِينَ انہوں نے جواب دیا کچھ پرواہ نہیں ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰا أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ تمہارا پیچھا کیا جائے گا فَأَرْسَلَ فِرْعَونُ فِي الْمَدَائِ الْحَاشِرِينَ اِنَّهَا أُولَاءِ لَشِرْزِمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ اس پر فیرون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بھیج دیئے اور کہلا بھیجا کہ یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے اور ہم ایک ایسی جماعت ہیں جس کا شیوہ ہر وقت چوکننا رہنا ہے فَأَخْرَجْنَا هُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَحُیُونَ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكْ وَأَوْرَثْنَا هَا بَنِي إِسْرَائِيلٍ اس طرح ہم انہیں ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور ان کی بہترین قیامگاہوں سے نکال لائے یہ تو ہوا ان کے ساتھ اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا وارث کر دیا فَأَتْبَعُوْهُمْ مُشْرِقِينَ صبح ہوتے یہ لوگ ان کے تاقب میں چل پڑے فَلَمَّا تَرَا الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعْيَ رَبِّي سَيَهْدِينَ جب دونوں گروہوں کا آمنہ سامنا ہوا تو موسیٰ کے ساتھی چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ اَنِضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْفَاً فَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَوْدِ الْعَظِيمِ ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ مار اپنا عصا سمندر پر یکا یک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے موسیٰ اور ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو غرق کر دیا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَهُ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ اس واقعے میں ایک نشانی ہے مگر ان لوگوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی اور انہیں ابراہیم کا قصہ سناو جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنے قوم سے پوچھا تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوچھتے ہو قَالُوا نَعْبُدُ أَصْلَامًا فَنَضَلُ لَهَا عَاكِفِينَ انہوں نے جواب دیا کچھ بُتھ ہیں جن کی ہم پوچھا کرتے ہیں اور انہیں کی سیوہ میں ہم لگے رہتے ہیں قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ اِلْتَدْعُونَ اَوْ يَنْفَعُونَكُمْ اَوْ يَضُرُونَ اس نے پوچھا کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو یا یہ تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ انہوں نے جواب دیا نہیں بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ اَنْتُمْ وَآبَاءُكُمُ الْأَقْدَمُونَ اس پر ابراہیم نے کہا کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا بھی جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا بجا لاتے رہے فَإِنَّهُمْ عَدُوُ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينَ وَالَّذِي هُوَ يُطَعِمُنِي وَيَسْقِينَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحِينَ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَي خَطِئِئَةِ يَوْمَ الدِّينَ میرے تو یہ سب دشمن ہیں بجز ایک رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے جو مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ مجھ کو زندگی بخشے گا اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میں وہ میری خطا معاف فرما دے گا رب هب لي حکما وألحقني بالصالفین وجعل لي لسان صدق في الآخرین وجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبی انہو كان من الضالین ولا تخزنی یوم يبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون اس کے بعد ابراہیم نے دعا کی اے میرے رب مجھے حکم عطا کر اور مجھ کو صالحوں کے ساتھ ملا اور بات کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا کر اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما اور میرے باپ کو معاف کر دے کہ بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے اور مجھے اس دن رسوہ نہ کر جبکہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے جبکہ نہ مال کوئی فائدہ دے گا نہ اولاد بجز اس کے کہ کوئی شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ اس روز جنت پر ہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہیں وہ جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ عِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ پھر وہ معبود اور یہ بہتے ہوئے لوگ اور عبلیس کے لشکر سب کے سب اس میں اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَ اللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينَ اِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وہاں یہ سب آپس میں چھگڑیں گے اور یہ بہکے ہوئے لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے کہ خدا کی قسم ہم تو سریع گمراہی میں مبتلا تھے جبکہ تم کو رب العالمین کی برابری کا درچہ دے رہے تھے اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا اب نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی جگری دوست کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہوں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی قوم نوح نے رسولوں کو چھکلایا یاد کرو جبکہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ اِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ میں تمہارے لیے ایک امانتدار رسول ہوں لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو میں اس کام پر تم سے کسی عجر کا طالب نہیں ہوں میرا عجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے پس تم اللہ سے ڈرو اور بے کھٹ کے میری اطاعت کرو انہوں نے جواب دیا کیا ہم تجھے مان لے حالانکہ تیری پیروی رزیل ترین لوگوں نے اختیار کی ہے قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اِن حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ نوہ نے کہا میں کیا جانوں کہ ان کے عمل کیسے ہیں ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے کاش تم کچھ شعور سے کام لو وَمَا أَنَا بِطَالِدِ الْمُؤْمِنِينَ اِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ میرا یہ کام نہیں ہے کہ جو ایمان لائیں ان کو میں دھتکار دوں میں تو بس ایک صاف صاف متنبع کر دینے والا آدمی ہوں قَالُوا لَئِن لَمْ تَنْتَهِيَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ انہوں نے کہا اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونَ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ نوح نے دعا کی اے میرے رب میری قوم نے مجھے چھکلا دیا اب میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعْهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ آخرے کار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا اور اس کے بعد باقی لوگوں کو غرب کر دیا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَهُ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ آدھ نے رسولوں کو جھکلایا اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ یاد کرو جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں میں تمہارے لیے ایک امانتدار رسول ہوں لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ اِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ میں اس کام پر تم سے کسی عجر کا طالب نہیں ہوں میرا عجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے اَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آیَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لاحاصل ایک یادگار امارت بنا ڈالتے ہو اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے وَإِذَا بَقَشْتُمْ بَقَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو جببار بن کر ڈالتے ہو پس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو وَاتَّقُوا اللَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ اَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونَ اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ڈرو اس سے جس نے وہ کچھ تمہیں دیا ہے جو تم جانتے ہو تمہیں جانور دیئے اولادیں دیں باغ دیئے اور چشمیں دیئے مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُمْ مِنَ الْوَاعِظِينَ إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ انہوں نے جواب دیا تو نصیحت کر یا نہ کر ہمارے لیے سب یقصہ ہے یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں آخر کار انہوں نے اسے چھکلا دیا اور ہم نے ان کو خلاک کر دیا یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی سمود نے رسولوں کو چھکلایا اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمْ صَالِحٌ اَلَا تَتَّقُونَ اِنِّي لَكُمْ رَسُولُ الْأَمِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ یاد کرو جب ان کے بھائی سولے نے ان سے کہا کیا تم درتے نہیں میں تمہارے لیے ایک امانتدار رسول ہوں لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ اِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالِمِينَ میں اس کام پر تم سے کسی عجر کا طالب نہیں ہوں میرا عجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے اَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَا هُنَا آمِنِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونَ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا حَضِينَ کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں بس یوں ہی اتمنان سے رہنے دیے جاؤگے ان باغوں اور چشموں میں ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوشے رس بھرے ہیں وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ تم پہاڑ کھوٹ کھوٹ کر فخریہ ان میں امارتیں بناتے ہو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُسْلِحُونَ ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحْحَرِينَ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ انہوں نے جواب دیا تُو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے تُو ہم جیسے ایک انسان کے سوا اور کیا ہے لا کوئی نشانی اگر تُو سچا ہے قَالَ هَذِهِ نَا قَتُلْ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْنُومٌ وَلَا تَمَسُّوْا بِسُوْءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ سالح نے کہا یہ اونٹنی ہے ایک دن اس کے پینے کا ہے اور ایک دن تم سب کے پانی لینے کا اس کو ہر کس نہ چھیڑنا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تم کو آ لے گا فَعَقَرُوْهَا فَأَصْبَحُونَا دِمِينَ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَهُ وَمَا كَانَ أَكْثَرْهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَذِيزُ الرَّحِيمِ مگر انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ دیں اور آخر کار پچھتاتے رہ گئے عذاب نے انہیں آ لیا یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی لوت کی قوم نے رسولوں کو جھکلایا اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمْ لُوْطٌ أَلَا تَتَّقُونَ اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ یاد کرو جبکہ ان کے بھائی لوت نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ اِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ میں اس کام پر تم سے کسی عجر کا طالب نہیں ہوں میرا عجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے اَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مرتوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویوں میں تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو بلکہ تم لوگ تو حد سے ہی گزر گئے ہو قَالُوا لَئِن لَمْ تَنْتَهِيَا لُوْطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ انہوں نے کہا اے لوت اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ہیں ان میں تو بھی شامل ہو کر رہے گا قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِنْ اس نے کہا تمہارے کرتوتوں پر جو لوگ گڑ رہے ہیں میں ان میں شامل ہوں اے پروردگار مجھے اور میرے اہل و ایال کو ان کی بد کرداریوں سے نجات دے رَبِّ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ اِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَنْمَرْنَا الْآخَرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ آخرِ کار ہم نے اسے اور اس کے سب اہل و ایال کو بچا لیا بجوز ایک بڑیہ کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی پھر باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر برسائی ایک برسات بڑی ہی بری بارش تھی جو ان درائے جانے والوں پر نازل ہوئی اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَة وَمَا كَانَ أَكْسَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی کذب اصحاب الایکت المرسلین اصحاب الایکا نے رسولوں کو جھکلایا اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ یاد کرو جبکہ شویب نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں میں تمہارے لیے ایک امانتدار رسول ہوں لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ اِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ میں اس کام پر تم سے کسی عجر کا طالب نہیں ہوں میرا عجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے اَوْفُ الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ پیمانیں ٹھیک بھرو اور کسی کو کھاٹا نہ دو صحیح ترازو سے دولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا ہے قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحْحَرِينَ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَأَسْقِطَ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ انہوں نے کہا تو محض ایک سہر زدہ آدمی ہے اور تو کچھ نہیں ہے مگر ایک انسان ہم ہی جیسا اور ہم تجھے بلکل جھوٹا سمجھتے ہیں اگر تُو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے قَالَ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ اِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ شعیب نے کہا میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو انہوں نے اسے جھٹلا دیا آخر اکار چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا اور وہ بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةِ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الْرُوحُ الْأَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْزِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍ مُبِينَ وَإِنَّهُ لَفِي ذُبُرِ الْأَوَّلِينَ یہ رب العالمین کی نازل کرتا چیز ہے اسے لے کر تیرے دل پر امانتدار روح اتری ہے تاکہ تُو ان لوگوں میں شامل ہو جو خدا کی طرف سے خلق خدا کو متنبع کرنے والے ہیں صاف صاف عربی زبان میں اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے اَوَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ آَيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلِ کیا ان اہلِ مکہ کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں ہے کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ لیکن ان کی ہر دھرمی کا حال تو یہ ہے کہ اگر ہم اسے کسی آجمی پر بھی نازل کر دیتے اور یہ فصیح عربی کلام وہ ان کو پڑھ کر سناتا تب بھی یہ مان کرنا دیتے كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمِ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اسی طرح ہم نے اس ذکر کو مجرموں کے دلوں میں گزارا ہے وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ عذابِ علیم نہ دیکھ لیں پھر جب وہ بے خبری میں ان پر آ پڑتا ہے اس وقت وہ کہتے ہیں کیا اب ہمیں کچھ محلت مل سکتی ہے اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِنُونَ اَفَرَأَيْتَ إِن مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوْعَدُونَ مَا أَغْنَا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں تم نے کچھ غور کیا اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کرنے کی محلت بھی دے دیں اور پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرائیا جا رہا ہے تو وہ سامانِ زیست جو ان کو ملا ہوا ہے ان کے کس کام آئے گا وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ دیکھو ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر حلاق نہیں کیا کہ اس کے لیے خبردار کرنے والے حق نصیحت ادا کرنے کو موجود تھے اور ہم ظالم نہ تھے وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِعُونَ اس کتاب مبین کو شایاتین لے کر نہیں اترے ہیں نہ یہ کام ان کو سجتا ہے اور نہ وہ ایسا کر ہی سکتے ہیں وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے گئے ہیں فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقَرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِئٌ مِّن مَّا تَعْمَلُونَ پس اے محمد اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤگے اپنے قریب ترین رشتے داروں کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ توازوں سے پیش آؤ لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بریو الزمہ ہوں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ اور اس زبردست اور رحیم پر توقل کرو جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينَ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ لوگوں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترا کرتے ہیں وہ ہر جال ساز بدکار پر اترا کرتے ہیں سنی سنائی باتیں کانوں میں پھوکتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں وَالشُعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاؤُونَ أَلَمْ تَرَأَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَحِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَطُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَن يَمُقَلَبِن يَمُقَلِبُونَ رہے شوارا تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو کسرت سے یاد کیا اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا اور ظلم کرنے والوں کو انقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں